بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن سوڈیو سے میں ہوں شفیم اکی یامنی انڈیا کا دعویٰ کے اسے لائن اف کنچول کے پار پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کی لیکن پاکستان نے انڈیا کا یہ دعویٰ مسترد کیا انڈیا کے ذریعے انتظام کشمیر میں کرتی اور اعتدادی تحریک کو تین مہینے ہو چلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدی کی بڑی وجہ کشمیر ہی بڑتا ہے کشمیر کے لوگ کیا سوچتے ہیں نہ ہمیں پاکستان چاہے نہ ہمیں ہنگستان چاہے ہمیں پھڑوار سا بنا لیے جا رہا ہے اور جنگ و جدال کی باتوں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں سری نگر سے سوہیل حلیم ڈل لیک کے ان دل فریب لیکن خاموش پانیوں میں سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی زندگی جاگ جاتی ہے باقی کشمیر میں کبھی کرکیوں تو کبھی ہر تال کی وجہ سے بھلے ہی بیرانی ہو لیکن یہاں ہے شورج کی بازدشت ان پانیوں میں بھی صاف سنائی پڑتی ہے جنگ سے کون سا مسئلہ حلس ہوتا ہے سب مسئلے بات چیز صحیح حل ہوتے ہیں گورنمنٹ کو سوچنا چاہے اگر آزاد ان کو کیا تکلیف ہے یہاں کے لوگوں کو کیا مسئلہ ہے اور یہ کیوں چاہتے آزادی وہی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہے ہیں ان سب جی فروشوں کو کوئی کنفیوجن نہیں کہ ان کے مسائل کیلئے کون ذمہ دار ہے ان کی فہرست میں وزیرعالہ محبوبہ مفتی کا نام بھی اوپر ہے جو ریاست میں بی جے پی کے ساتھ مل کر مخلوق حکومت سڑا رہی ہے اس نے دھوکہ دیا لوگوں کے ساتھ ہم یہ کرے گا ہو کرے گا جس طرح فارق کو بلانے کیا جس طرح شیئر کو بلانے کیا جس طرح بکٹی صاحب نے کیا یہ یہاں چلتا ہے یہی گورنمنٹ اپنا گھر بناتا ہے لوگوں کے لئے کچھ نہیں سنجھتا تین مہینے سے جاری شورش کا اثر لوگوں کی زندگی پر صاف نظر آتا ہے سیہاں غائب ہیں ہاؤس بوٹ اور ہوتل خالی پڑے ہیں اور سر بھی آنے کو ہے ان لوگوں کو اب اپنے مسئلے کا حل چاہیے نہ ہمیں پاکستان چاہے نہ ہمیں ہندوستان چاہے ہمیں پھڑ بار سا بنا یہ جا رہا ہے اس تین جو لوگ بیٹھے ہیں اپنے ہمیں کرسیوں پر وہ دیتا ہے دھمکی اس کو میں اڑاؤں گا یہ دونوں اڑیں گے ہم تو پہلے سے اڑ گئے یہاں سب مانتے ہیں کہ مسئلہ باتچیت سے ہی حل ہوگا جنگ سے نہیں لیکن فیلال نہ باتچیت کے کوئی آثار ہیں اور نہ ہر تال ختم ہونے کے صرف موسم بدل رہا ہے فریقین کے نظریات اور حکمت اعملی نہیں ہوا میں خنکی ہے لیکن فیلال یہاں خزاں ہیں بہار نہیں سحیل حلیم بی بی سی ڈیوز شریڈ اگر بی بی سی اردو کے پروگرام سیرویم میں آگے چل کر دیکھئے گا سعودی حکومت کے خلاف مجب وزہ